وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا النَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صل اللہ علیہ وعلا آلہی وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صل اللہ علیہ وعلا آلہی وسلم وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت شور عند اللہ اثنہ عشر شہراً فی کتاب اللہ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِقَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ پر بارہ ہے اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ان میں چار حرمت والے عدب والے ہیں یہی مضبوط دین ہے لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو بھائیو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ہے حرمت والے چار مہینے ہیں ذلقادہ، ذلحجہ، محرم اور رجب لہذا حکم یہ ہے فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان مہینوں میں اور باقی سارے سال میں بھی انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور ان مہینوں میں خاص طور پر ان مہینوں میں خاص طور پر انسان گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچے کیونکہ مالک فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ زمانہ جہلیت میں عربوں میں ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کتال ختم ہو جاتا تھا حتیٰ کہ اگر کسی کے سامنے اس کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ مہینوں کا عدب کرتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان مہینوں میں نیکیاں زیادہ کریں نیکیوں کا عجر بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح گناہ اور نافرمانیوں کا وبال بھی اور ان کا گناہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے میرے بھائیو دوستو اللہ ذوالجلال کا ہم پر عحسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا اور ایس نعمت کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پورا کیا اور حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول وَلَا تُبْتِلُوا عَامَالَكُمْ ایمان والو اللہ کی اعتاعت کرو فرما برداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے عامال کو ضائع اور برباد نہ کرو تو اللہ مالک کا حکم ہے کہ جو مالک نے حکم دیا اس کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے اجتناب کرے یہی سراتِ مستقیم ہے یہی سیدھا راہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا پوچھا تھا آپ نے فرمایا فرمایا من عطانی داخل کل امت یدخلون الجنت اللہ منعبا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ نہیں داخل ہوگا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا صحابہ پوچھتے ہیں کیلہ من یعبا یا رسول اللہ اللہ کے حبیب وہ کون سا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے فرمایا من عطانی داخل الجنت ومن عسانی فقد عبا جس نے میری فرما برداری کی زندگی کے تمام معاملات میں اپنے صبح اور شام تمام احوال میں میرے راستے پر چلتا رہا فرمایا وہ تو جنت میں جائے گا اور جس نے اس راستے سے گریض کیا اس راستے کو چھوڑ دیا فرمایا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے ہیں دین میں برے کام جو ہیں وہ محدثات ہیں اور ہر نیا کام جس کو دین سمجھا جائے جس کو کارے سواب سمجھا جائے فرمایا وہ دین میں بدعت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائیو دوستو عبادتیں دو طرح کی ہیں ایک وہ عبادت جس کا حکم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے اور دوسری وہ عبادت جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہ ہی آپ نے وہ عامال کیے اگر لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں تو میرے بھائیو یہ سراسر گمراہی ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اختصار کے طور پر رجب کا مہینہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حرمت والا مہینہ ہے اس میں نیکیاں کرنی چاہیے لیکن خاص لوگوں نے نیکیاں بنا لی ہیں جس طرح لوگ رجب کی پہلی جمعہ رات کو روضہ رکھتے ہیں پھر مغرب اور عشاء کے درمیان صلاة الرغائب کے نام سے بارہ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا بڑا عجر و ثواب ہے حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اگر یہ اچھی ہوتی اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حکم دیتے اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم اور عیمہ نے اس کو بدد کہا ہے اس کو منکر کہا ہے اسی طرح رجب کے مہینے میں لوگ قصر سے روضے رکھتے ہیں حالانکہ یہ روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہیں ہاں جمعہ رات اور سنوار کا کوئی روضہ رکھ رہا ہے اسی طرح ایام بیز کے روضے رکھ رہے ہیں تو وہ رکھیں لیکن خاص طور پر کہنا کہ رجب میں روضوں کا زیادہ ثواب ہے یہ ثابت نہیں ہے اسی طرح اس مہینے میں لوگ قصر سے عمرہ کرتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ بھی ثابت نہیں ہے اما جی عائشہ صدیقہ نے اس بات کی تردید کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روضہ رکھا رجب کے مہینے میں عمرہ کیا حالانکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے اسی طرح اس مہینے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں اسراول مراج کا واقعہ پیش آیا حالانکہ اسراول مراج کے واقعہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں جو میں انشاءاللہ پھر کسی وقت ارض کروں گا اور اس مہینے میں اسراول مراج کا واقعہ پیش بھی آیا تو صحابہ اکرام اس کی تخصیص نہ کی نہ اس نے روضہ رکھا نہ کوئی خاص کام کیا لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہئے اسی طرح میرے بھائیو دوستو بعض لوگ رجب کے مہینے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں ذکاعت ادا کرنا یہ بڑا عجر و ثواب کا کام ہے حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کچھ لوگ رجب کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں رجب کے مہینے میں یہ صلاة الرغائب پڑھتے ہیں ان کا کوئی ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے اللہ ذو الجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں ان کاموں کے کرنے کے توفیق عطا فرمائے جن کا حکم اللہ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہاں صحابہ کرام نے وہ کام کیے میرے بھائیو اس کے علاوہ جو بھی کام اپنی مردی سے کریں گے وہ دین میں نیا کام ہے اس کو سواب سمجھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں جی پھر کیا ہے یہ اجادات یہ گھڑی یہ میکرو فون یہ بھی تو نئی چیز ہیں بھائیو یہ اجادات ہیں اس سے یہ دین نہیں ہے اگر میں گھڑی پہنتا ہوں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو پہننے کا سواب ہے اس کو چھوڑنے کا عذاب ہے حالانکہ جو کام لوگ دین کے نام پر کرتے ہیں ان کو باعث سواب سمجھتے ہیں اللہ ذوالجلال ہمیں کتاب و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق تا فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِصَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ لَهُ الحمد للہ الحمد للہ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَى اَشْهَدُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ اسی طرح بائیس رجب کو لو امام جعفر صادق کے نام کے کونڈے بھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ جو نیاز مانگیں گے ان کا کام ہو جائے گا ان کی مراد پوری ہو جائے گی حالانکہ بائیس رجب کے کونڈے نہ رسول اللہ سے ثابت ہیں نہ صحابہ اکرام نے کیے اور یہ تو ہندوستان میں لکھنو کے مقام پر یہ بدعہ جاری ہوئی جس کا پہلے کوئی ثبوت نہیں تھا میرے بھائیو دوستو بائیس رجب کو کونڈے بھرنا اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کی نظر و نیاز دینا فاتحہ دینا مرادیں مانگنا یہ کھلا شرک ہے کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ذلجلال ہے اور ہر حالت میں انسان کو نظر بھی اللہ کے لیے نیاز بھی اللہ کے لیے دینی چاہیے میرے بھائیو آج اسلام کے نام پر لوگوں نے بہت سارے ایسے کام کر لیے ہیں جن کا ناللہ نے حکم دیا ماہ محرم کی خرافات ماہ سفر کا آخری بدھ جشن عید ملاد و نبی یا ربی و ثانی کی گیاروی رجب کے کونڈے شابان کی شب برات یا ذلحجہ کی عید غدیر یہ ساری دشمنان اسلام نے جاری کی رسمیں ہیں جن کا اور بائیس رجب کو ہوا کیا جس کی وجہ سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں بائیس رجب کو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہو کا انتقال ہوا جس کی خوشی میں لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قاتب وحی ہیں اور امام بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں وَمُعَابِتُنْ خَالُ الْمُومِنِينَ وَقَاتِبُ الْوَحِي وَأَحْدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ فرماتے ہیں معاویہ مسلمانوں کے مامو ہیں اس لیے کہ ان کی بہین امِ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ تھی اور وہ قاتب وحی ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور امیر المعمنین ہیں میرے بھائیو دوستو صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوہ صحابی میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا انہیں برا نہ کہنا یاد رکھو اللہ کی قسم وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدْهِ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم میں کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا کرے سونا خرچ کرے تو میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کرے تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس بہترین دین پر چلنے کی توفیق کتاب فرمائے جو روشن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی البیضا لیلوہا کنہارہا سوان لا یغیغ عنہ بادی اللہ حالک لوگو میں تمہیں ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ کتاب و سنت کا واضح روشن راستہ ہے فرمایا لیلوہا کنہارہا سوان جس کی رات بھی صبح کی طرح روشن ہے اور میرے بعد وہی حلاق ہوگا جو اس دین سے گمراہ ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو دین پر اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس دین پر آپ نے اپنی امت کو چھوڑا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَا نَكُونَنَّا مِنَا الْخَاسِرِينَ اللہمَا إِنَّا كَعَفُونَ تُحِبُّ وَلْعَفْوَ وَفَافُ عَنَّا اللہمَا فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انتا وَلِيُّوْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقِنَا بِالصَّالِحِ اللہمَا رَبَّ النَّاسِ عَذْهِ بِالْبَاثِ وَشْفِ عَنْتَ شَافِي لَا شِفَاءِ لَا شِفَاءُكَ شِفَاءَ اللَّهِ وَغَادِرُ السَّكَمَا